امریکہ نے ایراک میں امریکی دوتاواز پر ہوئے حملے کا بدلہ لیا ہے ایراک میں ائر سٹائک کرتے ہوئے امریکہ نے بغداد ائرپورٹ کے پاس راکٹ سے حملہ کر امریکی ایران کے ٹاپ کمانڈر کو مار گر آیا یہ ریپورٹ دیکھیں ایراک کے رازدھانی بغداد میں امریکی دوتاواز پر ہوئے حملے کے بعد امریکہ نے ایراک کے خلاف بہت سکت کاربائی کی ہے امریکہ نے بغداد ائرپورٹ پر ائر سٹائک کرتے ہوئے ایران سمرتھت قرد پل کے پراموک میجر جنرل کارسیم سولیمانی کو مار گر آیا امریکہ کے اس قدم کو ایراک میں امریکی دوتاواز پر ہوئے حملے کا بدلہ مانا جا رہا ہے دراصل سولیمانی کا کافلہ بغداد ائرپورٹ کی طرف پڑھ رہا تھا تب ہی ایک راکٹ حملے کی جت میں آ گیا حملے میں ایران سمرتھت ملیشیا پاپلر موبلائیزیشن پورس کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہاندیس سمیت آٹھ لوگوں کی بھی موت ہو گئی دوسرے طرف امریکی رکشہ منترالے کے مطابق جنرل کاسیم اور اس کی کودز سینہ ایراک میں ہزاروں امریکی اور گڑ بندن سیناؤں کی موت کی ذمہ دار ہے ساتھی جنرل کاسیم مدھے پورو میں امریکی راج نئے کو اور ایراک میں سینیکوں کو مارنے کی ساجش رچ رہے تھے جس کے چلتے راشترپتی ٹرمپ کے نردیش پر ہی امریکی سینہ نے اپنے جوانوں کی رکشہ کے لیے جنرل کاسیم کو مار گر آیا وہ ایران کی وشیش سینہ ریولیشنری گارڈ کے کچھ سکورٹس کے پرمک تھے جو امریکہ کے لیے آتنگ کی سنگٹھن ہے ٹرمپ نے سینہ کی اس کاروائی کے بعد ٹویٹر پر امریکی جھنڈے کی تصویر پوسٹ کی دراصل امریکی کے بھگداد ستھت دھوتا واس پر منگلوار کو ایران سمرتھت بھیڑ نے حملہ کیا تھا جس کے بعد امریکی راشترپتی نے کہا تھا کہ اگر امریکی فیسلیٹیز پر جان مال کا نقصان ہوا تو ایران کو بڑی قیمت چکاری ہوگی ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ چیتابنی نہیں بلکی دھمکی ہے اور ان کے اس ویان کے 48 گھنٹے بعد ہی امریکی سینہ نے ایرانی کمانڈر کو مار گر آیا بے رپورٹ آر نائن ٹی وی